شہر میں اچانک موصلہ دھار بارش سے جہاں مختلف علاقے زیر آب آگئے وہیں شہر کی انتہائی مشہور درگاہ درگاہ حضرت یوسفین میں پانی داخل ہو گیا جس کے نتیجے میں درگاہ کے احاتے میں موجودہ خبور بھی پانی میں محصور ہو گئیں اس موقع پر یہاں موجود ظاہری نے درگاہ میں بارش کے تحت احتیاطی اغدامات نہ کرنے کا الزم آیت کیا اور صدر نشین وقبورد محمد سلیم پر تنخید کرتے ہوئے کہا کہ صدر نشین وقبورد یہاں دورے اور تنخیات تک اپنی کاروائی کو محدود رکھے ہوئے ہیں جبکہ وہ عملی اغدامات سے خاصی رہیں درگاہ سے اخیدت مند رکھنے والے دیگر افراد نے بھی صدر نشین وقبورد سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ درگاہ میں ظاہرین کے ساتھ ساتھ بارش یا پھر دیگر ہنگامیں صورتحال کے لیے جامع منصوبہ تیار کرتے ہوئے جنگی خطوط پر اغدامات کو